کازمی صاحب دیکھیں بٹی صاحب نے بڑے امپورٹن پوائنٹس اٹھائے ان سے آپ ڈیسیگری نہیں کر سکتے لیکن اس وقت امپورٹن پوائنٹ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو اس کی غلطیاں گنوائیں تیرہ مہینوں کے دوران یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسد عمر صاحب کا آپ نے ذکر کیا ملک کی ایک کالا عدالت آج یہ کہتی ہے کہ آئین اور قحنون کے مطابق تو میں تمہیں زمانت بھی دے دیں گے ہم تمہیں رہا بھی کر دیں گے لیکن جب تک پریس کانفرنس نہیں کرو گے تو تمہیں رہائی نہیں ملنی اس وقت یہاں پہ آپ اس نہج پہ پہنچ چکے دیکھیں نو مئی کے جو واقعات ہیں نا وہ قابل مضمت نہیں وہ قابل نفرت ہیں ان لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ جو لوگ یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جی آپ نظریاتی ہیں تو کھڑے ہوں کیا ہماری ریاست اس وقت ارتقاء کے عمل سے گزر چکی ہے یا آئین کی شکل میں ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے کیا عمران خان نے جو اسیملیاں توڑی وہ آئین کے خلاف تھی کیا جو الیکشن کا مطالبہ کرنا وہ آئین کے خلاف ہے اب یہ بتا دیں نا یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ آئین جو ہے یہ بین میں چلا جائے بائیس کروڑ عوام جو ہے ان کی کوئی احسیت نہیں ہے پھر تو آپ مالنے کے نظریاتی ہو جاؤ جیلو میں چلے جاؤ انقلاب لے ہو یہاں پہ انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بزرگوں نے ہم ایک آئین دے دیا تھا پچاس سال پہلے ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ہم سیٹل ہو گئے تھے وہ سیٹل پرنسیپلز ہیں کیا آپ نے پچھلے دوز اور اٹھارہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جماعتیں ٹوٹی پیٹریوٹ بنی مسلم لیگ کاف بنی وہ سب تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس قسم کے حالات آپ نے دیکھے آج آپ بی بی سی کا آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے آج شہید بی بی کے بیٹے کی حکومت ہے آج مریم نواز چیف آرگنائزر جو ہیں نون لیگ وہ خود خاتونیں ان کی حکومت ہے اور خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے دیکھیں ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ خان صاحب نے فوج کے اوپر غلط تنقید کی مختلف جہوں پہ کی نہیں ہونی چاہیتی لیکن بلاول وزیر خارجہ ہو کے کہتا ہے جب علی وزیر کی رہائی کا نعرہ لگتا ہے وہ کہتا ہے میرے سامنے کیا کر رہے ہو ادھر جا کے کرو یہ تین سال مجھے اور آپ کو کیا بتاتے رہے کہ عمران خان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے اداروں کے خلاف کس نے بیانیاں بنایا تین سال آج ہی آکے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں یہ اوور دا ایئرز آپ سب نے کانٹریبیوٹ کی ہے کیونکہ آپ جنگ کو سیاسی میدان میں نہیں رکھتے آپ الیکشنز نہیں ٹائم پہ کرواتے اپنے پیٹی پولیٹکس کے لیے اب یہ سب کچھ کرتے تو ابھی بڑا آسان ہے کہ جو لوگ دبے میں سب ان کے اوپر چڑھائی کر دیں بھائی تم ہی برے ہو تم ہی برے ہو ان میں بہت برائی ہیں لیکن کچھ ہمیں اپنے بھی طرز عمل پر سوچنا پڑے گا بری صاحب سوچ رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں 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 وہ ایک دوسری طرف انہوں نے بڑی اچھے لوجیکل بات کی لیکن بات بنیادی طور پر یہ ہے نا کہ کیا اس نے بھی مولانا صاحب سے جب بات ہوتی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں میں فیض ہمیز سے ڈیل کر کے گیا مان لیا نواز شیف صاحب کے بارے میں خاجہ صاحب کہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے نکالا مان لیا شہباز شیف کہتے ہیں کہ میں الیکشن سے پہلے ایک مہینہ پہلے آپ نے آپ آئے تھے آپ دوہزار اٹھارہ میں ایک بڑی وجہ بنی تھی فوج آپ کو لانے میں آپ کے مقبول ترین تھے لائے اس کے بعد آپ نے ایک اخلاقی میار سیٹ کر دیا تھا کہ یہ 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 نہیں کرے گا آرمی چیف باپ ہوتا ہے فوج پہ تنقید غداری ہوتی ہے اور دوسرا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی لڑائی نہیں تھی لڑائی وہاں لڑنے والی نہیں تھی پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ یہ پورا پی ڈی ایم ساڑھے تین سال میں وہ کچھ نہیں ہوا جو کچھ تیرہ مہینوں میں ہوا لیکن بات بیسیکلی یہ ہے کہ بلاول بھٹو کی بات اگر عمران خان کو بلاول بھٹو سے کمپیر کرنا ہے زرداری صاحب سے کمپیر کرنا ہے نواز شیف صاحب کمپیر کرنا ہے پی ڈی ایم سے کمپیر کرنا ہے پھر تو ہو گئی بات پھر تو ختم ہو گیا پھر تو نوروے والی سیاست کر رہا تھا حد ہو گئی سو عمران خان نے جو کہا وہ تو آپ کہتے کہ پیمانہ ہونا چاہیے عمران خان کو جاج کرنے کا عمران خان نے جو خود پی ڈی ایم نے کہا وہ پی ڈی ایم کو جاج کرنے کا پیمانہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے وہ تو کہتے تھے ووٹ کوئیزر ہو اور کانسٹیٹوشنلزم اور رائن کے مطابق گرفتاریاں غلط ہیں بھائی جان یہ ایشو کیا ہو رہا ایشو ڈسکس کیا ہو رہا کیا پی ڈی ایم کے ساتھ جو ساڑھے تین سال وہ ڈسکس ہو رہے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں اس وقت ایشو ڈسکس ہو کہ دونوں اگر ڈسکس ہوں گے آج ایک حکومت ہے اور ایک اپوزیشن ہے ایک اپریسر ہے اور ایک اپریسر ہے سارے اپوزیشن اپوزیشن نے طریقہ انصاف کے ساتھ کیے ہی کچھ نہیں سار اپوزیشن نے کیا کیا طریقہ انصاف اگر اپوزیشن نے تو طریقہ انصاف ماد لائی وہ زرداری صاحب وہ سارا پروجیکٹ جو تھا وہ ٹھیک تھا کیا فارمولا بنانے والے کہتے ہیں فارمولا بنائے ورنا وہ ٹھیک لیکن بات یہ کہ تیرہ مہینوں میں یہ لڑائی نہیں لڑنی چاہیے تھی میرا یہ قیال تھا اس نوبت پہ نہ آتی بات اگر یہ چند چیزیں نہ ہوتی